اسلام علیکم ویلکم بیک ایم حسین ساجد اور اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایڈیو سکس زیرہ ٹو اس کا پہلا جی بی جو ہے اس کے آئی لارچ ڈیٹ ہے اور اس کا سلیوشن ہم نے دیکھنا ہے اس کے اندر آپ کو دو قویشنز بتائے گئے ہیں آپ نے ان میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہے اور انسٹرکشنز اگر آپ اپنے ایلمس پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہوگا کہ آپ نے جب یہ جون سا بھی ٹوپک چوز کرنا ہے اس کا نام اوپر منشن گرنا ہے آپ نے اور پھر آپ نے اس کا نیچے سولیوشن دینا اور ہنڈرڈ سے ون ففٹی ورڈز کے درمیان میں یہ ہونا چاہیے کوشش کریں کہ یہ اس سے کم بھی نہ ہو اور اس سے زیادہ بھی نہ ہو یعنی ہنڈرڈ سے ون ففٹی ورڈز کے درمیان آپ نے اس کوئیشن کا آنسر کرنا اور یہ پانچ مارکس کا آپ کا کوئیشن ہے ان میں جو پہلا کوئیشن ہے کہ what are some key behaviors and actions you took کہ کون سے ایسے key behaviors and actions تھے جو آپ نے کیے when you have been at your best at your own best as a leader جب آپ as a leader آپ کو کبھی موقع ملا تو آپ نے اپنی بہترین صلاحیت دکھاتے ہوئے آپ نے کون سے behaviors and actions تھے جن کو آپ نے اس وقت اپنایا اس کا solution آپ نے دینا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا youtube channel کو subscribe نہیں کیا تو youtube.com open کیجئے اور جلد ہی سے اس channel کو subscribe کر دیجئے اور اس کے علاوہ آپ facebook page پر بھی مجھے like میرا جو facebook page ہے اس کو بھی like کر سکتے ہیں اور آپ کا کوئی بھی question ہو کوئی بھی curiosity ہو تو آپ اس کے طرح میرے ساتھ communicate کر سکتے ہیں facebook page کے طرح اور اس کے علاوہ آپ instagram پر بھی مجھے follow کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ میرے سے کوئی بھی curiosity ہو تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں آپ کو کسی بھی topic سے related میرے lecture جتنے بھی uploaded اس سے related کوئی بات ہو یا اس سے ہٹ کے اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو آپ مجھے contact کر سکتے ہیں چلنے واپس ہمارے جڑیبی کی طرف تو ہم نے ان کے اندر وہ behavior actions بتانے ہیں اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ mistake کر سکتے ہیں کہ وہ generally بتا دیں کہ ہونے کیا چاہیے جبکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ you have been at your best کہ جو آپ کبھی موقع ملا تھا and you took word mentioned ہے کہ you took it means کہ آپ already وہ لے چکے ہیں تو کبھی آپ نے اپنے past کے بارے میں بتانا ہے ایک قسم کے کہ آپ نے اپنا past کا experience share کرنا ہے کہ past میں آپ کو کہیں پہ بھی کسی time پہ ایک موقع ملا تھا and you were leading your team you were leading your company or you were leading your school college whatever اور اس کے اندر آپ نے وہ ان behaviors or actions کو mention کرنا ہے کہ جو آپ نے اس time پہ لیے تھے تو first question کیا ہے یہ سائیڈ پہ آپ کو whatsapp number نظر آ رہا ہوگا اگر آپ کا still کوئی بھی کیوری ہو تو آپ اس ورسپ نمبر پر بھی میرے سے contact کر سکتے ہیں so اس کا answer کیا ہے کہ great leaders may not born that way but the behaviors that mark the best and lead to success can be developed and defined over time کہ جو great leaders ہیں they are not by birth but with the passage of time کیا ہے کہ وہ اپنے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے اس طرح کا behavior اپنا وہ develop کرتے ہیں کہ جو ان کو best بناتا ہے اور ان کو کامیابی کی طرف سکسس کی طرف لے گے جاتا اور with the passage of time یہ چیز آتی جاتی ہے آپ بالکل ناکارہ انسان ہے اگر آپ فرض کر لیں کہ آپ کو کچھ نہیں آتا آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے تو آپ جس فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ اوپر اٹھنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے لوگوں کے اندر آپ اٹھنا بیٹن سٹارٹ کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ ان جیسے بنتے جا رہے ہیں so i have been at my best being a leader and focused on the following key actions کہ یہ چندے key actions ہیں جن کے اوپر کہ میں جھے جب موقع ملا تھا تو میں نے ایکشن لیا تھا تو ان کے بارے میں آپ نے مینشن کیا ہے کہ میں نے کیا کتنے رکھیں ہیں کہ being grounded in ethics and integrity building trust bringing others along inspiring those around you and making decisions encouraging innovations and reward achievement تو یہ وہ کرکٹر ریسٹک ہیں جن کے بارے میں یہاں پہ میں نے مینشن کیا ہے آپ ان کو فردر one by one describe کر سکتے ہیں اگر ہم پہلی کرکٹر ریسٹک کے بات کریں being grounded in ethics and integrity تو یہ ethics and integrity کیا ہوتے ہیں کہ یہ successful leaders کے جو ہیں وہ science ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو بھی individual ہوتا ہے جو ایک اپنے آپ کو successful leader بنانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان دو factors کے اوپر بہت زیادہ کام کرتا ہے ethics and integrity یعنی ایک تو آپ اپنے اخلاقیات پہ بڑا فوکس کرتے ہیں کہ you have to behave good آپ کو ہر ایک خیال رکھنا چاہیے اور آپ کو اپنے level بھی maintain کرنا چاہیے آپ کا standard ہو چاہیے so the individual who are آپ نے فیس کی ہوں آپ ان tough situations میں ethics and integrity کے ساتھ رہے آپ نے ان دو یعنی آپ نے اخلاقیات کا ساتھ نہیں چھوڑا آپ نے integrity کو نہیں چھوڑا تو آپ ان دونوں characteristics کو اپنے اندر آپ نے اس وقت بھی اپنائے رکھا اور آپ نے اس کی مدد سے اپنے decisions لیے آپ نے different actions لیے تو first یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ ایک لائن اور اس ہی مطلب یہ میں نے 6 words لکھے ہیں تو آپ اس کو 10 سے 12 words میں کر دیجئے یہ پورا page جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے تقریبا 83 characters 83 words تو آپ نے 100 سے 150 ترس میں ٹیم بارٹ بید تکی وید پیسیج آمی ریالائز کہ یہ جو ہے یہ آٹومیٹکلی ایک لیڈر کے اندر جو بیلڈنگ پرس ہے وہ نہیں آتا کوئی بھی ایک لیڈر ہوتا ہے تو عام لوگ ڈائریکٹلی اس کو اٹھ فورا جو اس پر نہیں کر لیتے ان کو ٹائم لگتا اس پر ٹرس کرنے کے لیے وہ اس کے چیزوں کو نوٹس کرتے ہیں اور اس کو اپنا پیمانہ ہوتا ہے اپنے ان کے میجورز ہوتے ہیں اس کے سامنے والے کو دیکھتے ہیں اور جب وہ فلفل ہوتا ہے ان کنڈیشن پر جس پر لوگ اس کو دیکھنا جاتے پھر اس کا ٹرس بیلڈنگ سٹارٹ ہوتا ہے سو یہ وہ چیز ہے ٹرس بیلڈنگ کہ ہر سیکسیس فل انسان جانتا ہے کہ اس کو ٹرس بیلڈنگ جو ہے یہ جو سکل ہے یہ لازمی چاہیے اس کو ایک ٹرس بیلڈ کرنا ہے اپنے لوگوں کے مائنڈ میں تو تھی تو وہ اس طرح کے مووز لیتا ہے وہ اس طرح کے سٹیپ لیتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے اس کی ورث بنتی ہے لوگ اس کو لائک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس پر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اور بھی ڈیفرنٹ ہوتا ٹیم کا اس کے اوپر ایک جو ہے ٹرس بیلڈ ہوتا جاتا ہے اور یہ جو ڈیسیئن وہ لے رہا تھا وہ اتنے ٹرانسپیرنٹ اور کنسسٹنٹ ہونے چاہیے کہ اس کے جو سب آرڈین اٹھ سے ان کو پہلے سے پتا ہو کہ اچھا جی بہت سب کیا لینے جا رہے ہیں اور وہ کس طرح کا فیصلہ کریں گے تو اتنا ٹرس بیلڈ ہو جانا چاہیے اور اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اپنے ٹیم کے اندر کہ اس سے کیا ہوگا ہر بندہ جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرے گا پھر اس کے ساتھ ہونے میں ٹھیک ان کو گروہ کروائیں ان کو ہیلپ کریں کہ وہ بھی گروہ کریں اور وہ سب کچھ اکمپلش کریں حاصل کریں جو کہ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو بیس لیڈرز ہوتے ہیں وہ ایک کوچ اور ایک تیچر دونوں کے طور پر وہ اپنے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے سو کہ وہ اپنی جو گول ہے ان لوگوں کا وہ اس کو حاصل کر سکیں ٹھیک ہے تو ان کو teach بھی کر رہے ہوتے اور ان کو کوش بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کھاں پہ چیز کیسے کر رہی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہو اس کو انڈرس چانے کہ ان کے اندر کون کون سی طاقتیں موجود ہیں ان کے اندر کون کون سی ابیلٹیز ہیں وہ ان کو بھی انکور کر رہا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ ایک اچھی ٹیم بیلڈ کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ کیا کہ جو ایک سیکسیس و لیڈر ہوتا اس کا ویون ہوتا ہے اور اس کا جو ویون ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے ویون کیا ہے کہ ایک نظریہ ہوتا ہے تو ہر ایک اچھے لیڈر کا نظریہ ہوتا ہے جب اور وہ آپ کو سپورٹ کرتے تھے ٹھیک ہے اور نیکسٹ آپ نے لکھنا ہے جو ہمارے پاس کوالٹی ہے وہ میکنگ ڈیسیون تو کوئی بھی ہے وہ ڈیسیون میک کر سکتا ہے لیکن جو ایک گریٹ لیڈر ہے وہ ہارڈ ڈیسیون جو آثورٹی اور کانفیڈنس کے ساتھ کام کیا دوسری آپ کی اس کے ساتھ سالڈ ریزن بھی ہوتی ہے سم ٹائم کیا ہوتا ہے وہ جو ریزن ہے وہ بھی آپ کے ایموشن ہوتے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی میک شور کرتا ہے کہ وہ ویل ان فارمڈ رہے ہیں جب وہ کوئی بھی بندہ اس کو question نہ کر سکے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے جو جو پاپیلر نہ ہو لیکن جو لیڈر ہے جو honestly اپنی ٹیم کو کمیونکیٹ کر رہا آتا ٹائم بی ٹائم تو وہ اپنی پوزیشن پہ لانگ ٹرم سٹے کرتا ہے نیکس ہمار پاس کیا آتا ہے ان در ان خریج ان ویشن کوئی بھی بندہ یہ جو ہے ان ویشن جو ہے کسی بھی کمپنی کے اندر جو ہے وہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے ان ایس جو ہوتی ہیں وہ اپنے لوگوں کو ایک سپیس بھی دیتی ہیں ٹھیک ہے سو دی سٹریچ دیر کرییٹی ونگ اور وہ اس طرح کا کلچر جو ہے وہ بناتے ہیں کہ جو لیڈرز ہیں وہ اس طرح کلچر بنا رہے ہوتے ہیں جو کہ اپنی ہی ٹیم کے اندر جو پوسیبیلٹی اور جو پوسیبیلٹی اور تنکنگ کا جو آرٹ ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی ان کے ساتھ کوئی چیز شیئر کرتا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اس طرح کا انوائرمنٹ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا لیڈر ہے وہ ہمیں انڈرسٹین کر رہے ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اندر جنرے ہوتی ہے اور آپ ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جب ان کو انکریج کر رہے ہوتے تو آپ کی ٹیم کے اندر ایک اچھی نیٹورکنگ بھی بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ کرییٹی ویٹی جو آپ کی ٹیم کے اندر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہ لائک نہیں کرتا کہ جی اس نے جو بھی اکامپلشمنٹس کی ہیں اس کو کوئی ریکنائز ہی نہ کرے کسی کو اس کا پتہ ہی اور یہ ایک سم ٹائم کیا ہوتا ہے اکنالیجمنٹ کے طور پر ایک ٹینجیبل ریوارڈ بھی ان کو دے دیتا ہے جی ہائی اچیوور ہے یہ بندہ ہمارا ہز دفعہ اور دیفرنٹ طرح کہ آپ ریوارڈ دیتی ہیں تاکہ وہ اچیویمنٹ جب ان کی ریکنائز ہوتی رہے گی تو کیا آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیجئے گا آپ ان پوائنٹ کو ایک ایک لائن اور اس میں آڈ کر دیجئے گا اور یہ پہلے قیشن کا آنسر ہے سیکنڈ قیشن ہے جو لیڈرشیپ ہے بیسیکلی وہ ایک ریلیشن شیپ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک بھی یوڈیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے یوڈیوب ڈاٹ کام اوپن کیجئے اور حسین ساجد سرچ کیجئے اور حسین ساجد افیشل یہ اس کا یوریل ہے اور آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے فیس بک پہ بھی لائک کیجئے اور انسٹرگرام پر بھی فالو لازمی کیجئے گا واپس سال دیں کشن کی طرف تو ریلیشن شیپ کے اوپر ہم نے بات کر نی ہے سو لیڈرشپ is a relationship لیڈرز are not لیڈرز without فالورز جو لیڈرز ہیں وہ لیڈر نہیں رہتے اگر ان کے فالورز نہیں ہوتے لوگ اس لیے نہیں آپ کو فالورز کرتے آپ کے پاس بڑا عدہ ہے بڑا ٹائٹل ہے آپ کے ساتھ لیڈرز لیڈرز نے چیزوں کے اندر لوگ پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے لیڈر نے کچھ اس طرح کا کام کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو فالورز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ادروائز آپ کے پاس بڑا عدہ ہے بڑا ٹائٹل ہے لوگ اس وجہ سے آپ کو فالور نہیں کرتے ایک جو انکریڈبل لیڈر ہوتا ہے ایک 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 نارمال ہم کہیں اچھا ہے ہم کہیں انتہا اچھا بندہ ہے ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے کہ what سپریٹ ان انکریڈبل لیڈر فرم اگر لیڈر ان دیویجویل کپیسیٹی پر کام کر رہا ہوتا تو آپ ان ڈیویجویل اس کو سپورٹ کر کر دیتے ہو اور آپ اچھا ان وائیرمنٹ پروائیڈ کر کر دیتے لیڈر شوڈ رگار آگ لائیف لائیف آپ کے فرنڈز ہوتے ہیں اپنے دوستوں اور اپنے کلائنٹس کی ایک چھوٹی سے سوسائیٹی ایک کمیونٹی بنا لیتا ہے اور جس کے اندر کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے فالورز بڑھتے چلے جاتے ہیں ایک ایک اچھی ٹیم بنا سکیں اور آپ ایک ٹرسٹ وردی ریلیشنشپ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ آپ وہ بیلڈ اپ کر سکیں سو ون ریلیشنشپ ون ریلیشنشپ پر بیسٹ کر رہی ہوتی ہے سو کیا ہوتا ہے لوگ آپ کے لئے رسک لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں they make progress and effect change ٹھیک ہے ways to nurture relationship and leadership تو تین طرح کے ways ہیں جس کے ذریعے کیا ہے آپ ایک جو ہے اس طرح کا آپ environment create کریں کہ اس طرح کے ways جو ہیں ان کے اوپر آپ follow کریں تو آپ جو ہے وہ ایک اچھی leadership بنا سکتے ہیں آپ relationship leadership کے اندر اس میں پہلا کیا culture of trust then effective listening and empathy تو یہ تین وہ symbols ہیں تین وہ باتیں ہیں جن کے base کے اوپر آپ اچھا relationship بنا سکتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کوئی بھی question ہے تو یہ ورش ایسیب نمبر سکرین پہ گون تھا یہ پیچھے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا اس پر مجھے contact کیجئے گا یا پھر آپ facebook اور instagram پر بھی مجھے follow کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملکات ہوگی تب تک اللہ حافظ